نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک آپ سب کو لا زوال خوشیاں عطا فرمائیں آمین سمہ آمین یارب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں وضو کرنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں جو کہ وضو کرنے یا دیکھنے سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں وضو کرنا یا وضو کرتے ہوئے دیکھنا کے حوالے سے خواب میں وضو کرنا امانت دار ہونے نیکی کرنے گناہوں سے توبہ کرنے کی علامت ہے خواب میں مسجد میں وضو کرنا مال ملنے کی بشارت اور خوشخبری ہے خواب میں وضو کے لیے کوئے کا پانی نکالنا اللہ کے نیک بندے سے مدد حاصل کرنے کی دلیل ہے اگر کسی نے خواب میں صاف پانی سے وضو پر وضو کیا تو یہ نورن علا نور ہے کبھی خواب میں وضو پر وضو کرنا بڑوں سے ضرورت پوری ہونے کی دلیل ہوتی ہے خواب میں وضو کو مکمل کرنا مقصد پورا ہونے اور وضو کو مکمل نہ کرنا مقصد کے پورا نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب میں نماز کے لیے وضو کرنا دشمن کے شر سے حفاظت کی دلیل ہے خواب میں وضو کر کے نماز میں داخل ہو جانا غم سے نجات پانے اور اللہ پاک کی حمد و سنہ کو بیان کرنے کی دلیل ہے خواب میں کسی علاقے میں جاری پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا چوری شدہ مال کی واپسی کی علامت ہے خواب میں ایسے پانی کے ساتھ وضو کرنا کہ جس سے وضو جائز نہ ہو تو یہ مشکت کی علامت ہے خواب میں دریا نہر یا طالعب کے کنارے وضو کرنا غم سے نجات پانے کی دلیل ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر تعالیٰ فرمائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹ پر کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلیک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا ورس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا عن العمد للہ رب العالمين